موسیقی اسلام علیکم دوستو میں آمل کامل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اور دوستو آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا بہت محبت ملی اور جب سے ہم نے روحانی کلاسز کا سلسلہ شروع کیا تو آپ لوگوں کی دو جوک در جوک ایک آمد کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا اور آپ کی اس طرح کی محبت دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی رہی دوستو آپ سب سے گزارش اچھا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے تاکہ نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ ہمارا وقت ضائع ہو دوستو جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ مل جائے جو اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اب دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ آج صبح عمل شروع کیا تو شام کو حمزاد جو ہے وہ حاضر ہو جائے یا ایک منٹ اور پانچ منٹ میں جنات تابع ہو جائیں وہ لوگ رابطہ نہ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے ہمارا بھی وقت ضائع کریں گے اور ہم ایسے لوگوں کو لیتے بھی نہیں ہیں سکھانے کے لئے ٹھیک ہے خصوصی طور پر جو لوگ باہر ہوتے ہیں مل سے باہر ہوتے ہیں گھر والوں سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو میری ہمدردی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ابھی تک آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریبا زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کو میں تربیت دے رہا ہوں وہ اس وقت صرف تین ہیں ایک حاجی صاحب ہیں وہ ادھر پاکستان کے ہیں اور ایک جناب سعودی عرب کے ہیں اور جو ایک اور حضرت ہیں وہ بہرین میں تو یہ دو تین سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں تعلیم دے رہا ہوں حالانکہ جو رابطہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں ہر کسی کو تعلیم دینے کے لئے راضی نہیں ہو جاتا کیونکہ میں اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہوں بات کر کے کہ اگلا بندہ کتنے پانی میں ہے اس میں کتنی صلاحیت ہے کیا وہ عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اب ایک بندے کو میں تعلیم دینا شروع کرتا ہوں ایک مہینے تک میں اس پر اپنی جان مارتا ہوں اور مہینے کے بعد وہ بندہ عملیات چھوڑ دیتا ہے تو میرے دل پہ بھی لگتی ہے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے کس بندے کے اوپر اپنا اتنا وقت ضائع کیا تو یہ ہے کہ جن کو شوق ہے جو لوگ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں اور جن کی منزل اللہ ہے وہ لوگ رابطہ کریں اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بناو گے تو یہ جنات حمزاد یہ سب چیزیں آپ کے سامنے زلیل ہو کر حاضر ہوں گی زلیل ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جب مقصد اور منزل اللہ ہوگا لیکن جب آپ کا مقصد اور منزل یہ چیزیں ہوں گی حمزاد ہوگی پری ہوگا جو مطلب کہ ایک مخلوق ہے تو پھر آپ کی کامیابی بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اب پھر کچھ لوگ اور ہوتے ہیں وہ کیا نام ہے اور سلسلوں میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فلانا کام ہے یہ کر دیں ہمارا وہ کام ہے وہ کر دیں تو یہ لوگ بھی ہمارے پاس نہ آئیں ٹھیک ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں سیکھنے والے لوگ آئیں جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آئیں یہ جو دوسری قسم آ جاتی ہے کہ ہمارے کام کریں یہ اپنا وقت زیادہ نہ کریں ان کا وقت زیادہ ہوگا اور نہ ہی ہمیں کوئی حرام کھانے کا شوق ہے جو ہم ان سے ہدیعہ لے کے جو ہے ان کے کام کرنے کے لئے بیٹھ جائیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس تو بالکل نہیں ہوتا تو اپنا وقت زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اب ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا میں آپ کو سنانا پسند کروں گا کچھ دنوں پہلے ایک بندے نے میرے سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ ایک بندے کو جو ہے میں نے جو ہے نقصان پہنچانا ہے یا پھر اس کو مروانا ہے عملیات کے ذریعے سے آپ ایسا عمل کریں کہ وہ مر جائے اچھا جی میں نے بہت ہی سادہ لفظوں میں پیار محبت کے ساتھ انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا اس کی ممانت ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا کتنے پیسے دوں گا ایک لاکھ ایک لاکھ دوں گا یہ پہلے دوں گا بعد میں اگر کام کرو تو وہ بعد میں ہم علاہ دہ کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے رزیل لوگ موجود ہیں اس کمیونٹی کے اندر مطلب مجھے ایک لاکھ دے کر وہ اس بات پہ قائل کر رہا ہے کہ کسی کی جان لے لو تو میں نے اسے کہا دیکھو ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بکاؤ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیسے ساتھ کچھ نہیں ہوتے آپ پیسے دے کے کسی کا خلوص نہیں خرید سکتے بس یہ ہے کہ جو مناسب حدیہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم سکھاتے ہیں ٹھیک ہے جو باہر ہوتے ہیں وٹس ایپ پہ بھی سکھا سکتے ہیں فون کال پہ بھی سکھا سکتے ہیں جس میں آپ کو آسانی ہو ہم آپ کو سکھا دیں گے تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو رابطہ کرنا ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور نہ ہی ہمارا وقت ضائع کرنا ہے اس سب کے ساتھ یہ ہے کہ نمبر ہمارا جو ہے آپ کی سکرین پر فلیش کر رہا ہوگا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جایا کریں اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا عامل کامل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ